ٹھیک ہے اچھا آپ دوسرا جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے لَأَلَّا زَيْدًا مَرِيزٌ کیا ترجمہ کریں گے امید تو نہیں کریں گے نا کہ امید ہے زیاد بیمار ہوگا نہیں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے زیاد بیمار شاید زیاد بیمار اصل لَأَلَّا جا ہے وہ آپ کہلیں کہ ڈرائب کیا گیا امید کے لئے توقع کے لئے اس لئے لَأَلَّا اس کا طور پر آپ کو ترجمہ ملتا ہے تاکہ لَأَلَّا كُمْ تَتَّقُون امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا یَعِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُوا تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے كَمَا كُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے کہ تم سے پہلوں پر اسے فرض کیا گیا تھا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا تاک ہے تم اس سے امید ہے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو کلیر ہو گیا اچھا ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان معنی میں بھی آ رہا ہے شاید کے معنی میں اچھا ایک معنی اس کے اور ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں کیونکہ اسی بات ایک ہی حرف ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا یہ اندیشے کے لئے بھی آتا ہے یعنی یہ جو ہم نے دوسرا مانا دی ہے نا شاید والا یہ اصل میں اندیشے کو شوکر رہا ہے آپ نے کہنا شاید وہ بیمار ہے نہیں اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور قرآن مجید میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اشارت رمائے لَا عَلَّكَ بَعْخِيُن نَفْسَكَا اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو دین کی دعویٰ دے رہا ہوں اللہ کی طرف برعا رہا ہوں تو یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں اور جنت کی طرف جو چلے جائیں جنت میں داخل ہو جائیں کامیاب ہو جائیں اس کے لئے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب گفتو کرتے تھے تو کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے یعنی اتنی باز و تبلیغ کے حوالے سے اتنا اتنا وقت آپ لگاتے تھے مقصد کیا تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جائیں وہ جہنم سے بچ جائیں تو اس پر الفاظ ہے اللہ کا تو اب یہ کانٹیکس آپ کا بتائے گا کہاں پر یہ امید اور طبقوں کے لئے آ رہا ہے اور کہاں پر یہ اندیشے کے لئے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کانٹیکس آپ کو بتائے گا ریپیٹ کر لیں انہ انہ کس کے لئے تاقید کے لئے کانہ تشبیح کے لئے لیکنہ استدراک کے لئے لعلہ ترجی کے لئے اور لیتا تمنی کے لئے تمنی تمنہ کے لئے خواہش کے لئے خواہش کے لئے خواہش آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں اردو میں کاش کاش لیتا لیتا زیدن لیتا زیدن کاش زید ہیون زندہ کاش زید زندہ کلیر ہو گئے تو یہ تمنہ آپ کا ہے انہ انہ کا انہ لیکن لعلہ لیتا یہ سب کے سب زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں انہ پہ ہم تفصیل سے بات کچھ کر چکے اور آپ نے جو آج تجوید میں آیات پڑی ہیں سورت العادیات کی ان پہ بھی ذرا غور کریں کہ انہ لینسان لربی لکنود و انہ ہو علا ذالک لشہید کہ انہ ہو انہ کا اسم کیا اٹیجد ہو زمیر اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ٹھیک ہے تو انہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے سارے کے سارے بھی زمائر کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ تمام کو ہم زمائر کے ساتھ انہو انہ ہما انہم انہ ہا انہ ہما انہ ہنہ انہ کا انہ کما انہ کم انہ کی انہ کما انہ کنہ انہ نی یا انی اور انہ نا یا انہ کلیر ہوگی ہے اسی طرح انہ انہو انہ ہما انہ ہم انہ ہا اب کا انہ کا دیکھیں حدیث آپ نے بہت سنیے ادھر نبی اسم نے فرمایا جب حضرت جبنی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ سلام احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ انتابد اللہ کہ تُو اللہ کی عبادت کرے بندگی کرے گویا کہ تُو اس کو دیکھ رہے یہ کیا فید حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہے تو کاناکا ٹھیک ہے یعنی کاناہو سے ہم شروع تھے كَانَّهُمَا کَانْنَهُمَا دونوں طرح استعمال ہوگا کَعَنَّنَا یا کَعَنْنَا لَاقِنَّ لَاقِنَّهُ لَاقِنَّهُمَا لَاقِنَّهُمْ لَاقِنَّهَا لَاقِنَّهُمَا لَاقِنَّهُنَّ لَاقِنَّكَ لَاقِنَّكُمَا لَاقِنَّكُمْ لَاقِنَّكِ لَاقِنَّكُمَا لَاقِنَّكُنَّ لَاقِنَّنِ یا لَاقِنِّ نَي وَاقِنَّنَا لعلہ لعلہ لعلہم لعلہم کیلئے دورہ استعمال ہوئے ہیں لعلہ لعلہم لعلہن لعلہ لعلہکم 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 اب یہاں پر دیکھئے لعلہنی نہیں ہوگا لعلی بس یہاں پر نون استعمال نہیں ہوگا یہ آپ کی بک میں جیل سے میں نے لکھا ہے کہاں پر نون لگنا ہے اور کہاں پر نون نہیں لگنا تو لا اللہ کے ساتھ نون نہیں لگے گا لَعَلِّي اور لَعَلَّ نَا لَيْتَ لَيْتَهُو لَيْتَهُمَا لَيْتَهُم لَيْتَهَا لَيْتَهُمَا لَيْتَهُن لَيْتَكَ لَيْتَكُمَا لَيْتَكُم لَيْتَكِ لَيْتَكُمَا لَيْتَكُن اب لئیتہ کے ساتھ نون لازمی لگے گا لئیتہ نی آپ دیکھیں آپ کی جو تیسرے بارے کی پہلی صورت ہے اس کی آخری آیت فَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کہ اے کاش میں مٹی ہوتا ہوتا تو لئیتہ نی اور لئیتہ نا تو یہ آپ نے دیکھا کہ زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں یعنی ان تمام حروف کے اسم جو ہیں وہ ظاہر بھی ہو سکتے ہیں ظاہر سے مراد انہیں بائی ناؤن بھی منشن کر سکتے ہیں اور اسم زمیر کے طور بھی استعمال ہو سکتے ہیں ان کا نام صرف آخری بات نوٹ کر لیں ان کو ہم نے کیا کہا جی اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا ان کا ایک اور نام آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں تو دونوں نام آپ کو بتاؤنی چاہیئے کہ یہ حروف ہیں اور ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل اب انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں اس پر کوئی موقع ملتا انشاءاللہ بات کریں گے سبحانک اللہ و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا قطوبی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ